دوستو ہم فریلانسر کو سب سے زیادہ تو مسئلہ یہی آتا ہے کہ کس پروجیکٹ پر بیڈ کریں اور کس پروجیکٹ پر بیڈ نہ کریں کون سا پروجیکٹ سیلیکٹ کریں یہ تو بہت غمگین مسئلہ ہے غمگین اس لیے ہے کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے کس پروجیکٹ پر بیڈ کرنی ہے تو آپ کو اوارڈ گزنے کرنا ہے ہم ایز افریلانسر ہمیں یہ سکس سنس ڈیولپ کرنے پڑتی ہے اوور پیریاد آف ٹائم تو فگر آؤٹ وچ پروجیکٹ لیس رائیت فور اس میں کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہوں میں ابھی آپ کو سکرین پر لے کے جاؤں گا اور سکرین شیرنگ سے بتاؤں گا کہ ایک وہ جگاڑ پاکستانی جگاڑ زندہ آباد جس کو اختیار کرتے ہوئے میں پچھلے دس سال سے فری لانسنگ کر رہا ہوں اور ہاں تھوڑا بہت سکسیسفل بھی ہوں آئیے سکرین کی طرف دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں گرو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ ہوں اور میں آپ کو ایک طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیسے پروجیکٹ سیلیکشن کرتا ہوں آپ لوگوں کو اب تک بخوبی اندازہ ہے کہ میں گرو ڈاٹ کام پہ کام کرتا ہوں اور گرافک ڈیزائننگ کا کام میں خود کرتا ہوں تو میں یہاں پہ سرچ کروں گا گرافک ڈیزائن میں ڈیزائنر نہیں لکھ رہا میں گرافکس کا ورڈ یوز نہیں کر رہا میں صرف لکھ رہا ہوں گرافک ڈیزائن دیکھئے میں نے اس کو سرچ کا بٹن دبا دیا تھوڑا سا زرہ ٹائم دیجئے مجھے بیسٹ آن مائی انٹرنیٹ کنیکشن سرچ کرنے کے بعد بائی ڈیفالٹ کیونکہ امپلائر کے لیے پورٹل بنایا جاتا ہے تو آپ کو فائنڈ اگرو کے ٹیپ پہ لے کے جائے جاتا ہے ہم چکے ایز ای فری لانسر بات کریں اور یہاں پہ نوٹس کیجئے کہ میں سائن ان بھی نہیں ہوں تو ہمیں کلک کرنا پڑے گا فائنڈ اجاب پہ اور یہ آٹومیٹکلی ٹریس کرے گا جو میرا سرچ پاپولیٹڈ کیورڈ تھا وچیز گرافک ڈیزائن ان دس کیس تو دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے جو آپ یہاں سے through different categories skill down کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ programming and development پہ click کیا تو آپ دیکھی گا کہ یہاں پہ سارے کے سارے programming سے related چیزیں نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پہ if I click on design یہ مجھے different قسم کے projects نظر آئیں گے design سے related اچھا جی اب میں typically کرتا کیا ہوں یہاں پہ جناب وہ design ہی کی بات کر رہا ہے اگر میں پہلی لائن پڑھو that is more than enough for me to understand project's requirement کہ client needs a modern well-structured design with clean coat ٹھیک ہے جی تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس one page design جو کہ پانچ پیجز کی ٹوٹل سائٹ ہے میں اس کو new tab پہ open کر دوں گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو project پسند آ جائے اس کو right click کیا اور open a new tab کھول دیا اب بھی میں new tab کی طرف نہیں جاؤں گا جو اوپر tab آپ کو نظر آ رہی ہے instead میں ابھی projects پڑھتا ہی رہوں گا یہ کہتا ہے جناب اس کو ڈروپل کا design چاہیے اس کے لیے بھی میں نے open link in a new tab کر لیا I will keep doing this for 10 odd projects یعنی کہ 10 projects چلی میں میں اپنی روٹین بتا رہا ہوں wordpress theme developer واہ 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 میری پسند کا project تو میں نے اس طرح tab کھولتا جاؤں گا اس کے بعد خواتین حضرات جب میں نے selection کر لی 10 projects کی تو ان 10 projects کے ضروری نہیں ہے کہ میں ان پہ ہی bid کروں but these are the projects which are very close to my expertise very close to my skill set and this is what I typically do in order to save my time and an energy and then what I will do is I will go through each tab one by one ابھی اس tab سے میں گزرا اس tab کے پورے project description کو میں نے پڑھ لیا اگر تو مجھے اچھا لگا تو خواتین و حضرات میں آگے قدم اٹھاؤں گا نہیں تو یہ اوپر کاٹا کا ایک بٹن ہے اس کو دوبانے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے یہ میں نے ایک سیکنڈ میں دوبا دیا اس project کی ہو گئی چھٹی میں گیا اگلی tab پہ اور اس project کو میں go through کروں گا by the way I love drupal I love designing for the drupal sites اور اگر پسند ہے مجھے یہ project تو میں ضرور اس پہ bit کروں گا اور دوسری بات important یہ ہے اگر آپ میری سکرین پہ ایک سیکنڈ توجہ سے دیکھیں گے تو ان صاحب کا نام ہے ملک اے مجھے اے سے کوئی سروکار نہیں مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ملک یا تو پاکستانی ہوں گے یا انڈیا سے ان کا تعلق ہوگا اور این ممکن ہے کہ یہ ایکسپیٹ پاکستانی ہو یا ان آر آئی ہوں نون ریزیڈنٹ انڈیا کیونکہ ان کا تعلق یونائٹڈ کینڈم سے ہے اب دیکھیں یونائٹڈ کینڈم کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیسے دینے کے لیے ہیں وہ بات پروف کرتی ہے یہ ٹک اس ٹک کا مطلب ہے کہ verified payment method جو آپ میری سکرین پہ دیکھیں کہ انہوں نے جب project پوست کیا تھا تو انہوں نے اپنا credit card verify کر آیا دوسری important چیز جو میں اس project پہ یقیناً دیکھوں گا اور میں اس پہ bid بھی کروں گا وہ ہے paid 500 اس کا مطلب انہوں نے مجھ سے پہلے کسی ایک freelancer کو پانچ سو ڈالر کا project award کیا ہوا ہے so this gentleman is authentic he knows the value of hiring a freelancer he knows the importance of closing a deal because he has paid certain amount of money خواتین و حضرات یہ جو میں نے ابھی آپ کو گھر بتایا ہے to authenticate an employer یقین جانیے یہ آپ کو وقت کے ساتھ آئے گا لیکن sooner the better ابھی آپ کو جو طریقہ بتا دیا ہے ہر freelance marketplace پہ یہی طریقہ ہوتا ہے چاہے افوق پہ چلے جائیے چاہے فائیور پہ چلے جائیے چاہے آپ freelancer ڈاٹ کام پہ چلے جائیے چاہے behance ڈاٹ کام پہ چلے جائیے so and so forth آگے جا کے ہم freelance marketplace کی اقسام کو ڈسکس کریں گے بڑھ طریقہ کار یہی ہے آپ دیکھئے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے آپ دیکھئے employer کا account verified ہے کہ نہیں verified آپ یہ دیکھئے کہ جو project post کیا ہے کیا وہ fake تو نہیں لگ رہا but when you get used to it you will be able to understand and differentiate between a fake project and an original project یہ اس طرح کے project جو ابھی آپ کو میں دکھا رہا تھا یہ وہ project ہیں جس پہ آپ کا time اور energy لگنی چاہیے اس project پہ bid کرنی چاہیے موسیقی